السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے یار ایک بات ہے مجھے بہت سارے لوگ فرینڈز جو ہیں وہ بول رہے ہیں کہ آپ اپنے بلوڈز اردو میں نے بناو یا تو ان کو بھی بناو اپنی زبان میں یا پھر مکمل اردو میں بناو ویسے آپ بہت سے لوگ جو ہیں وہ میری زبان سے وہ کیا بولتے ہیں اگری نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ میں نہ تو مکمل اردو بول رہا ہوں اور نہ ہی مکمل ان کو بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں ہندی یار ادھر رہ کے آپ میکسیمم 95% جو لوگ ادھر رہ رہے ہیں وہ لوگ مکمل اردو نہیں بول رہے ہیں وہ لوگ ہندی بول رہے ہیں چلی پرولم کیا ہوتی ہے ادھر انڈیاں بنگالی نیپالی فلپائنی مطلب بہت سی کنٹریز کے ادھر آکے سب مکس ہو جاتے ہوں پھر سب کی اپنی اپنی الگ الگ تھوڑی تھوڑی زبان مکس کر گیا وہ بولتے ہیں تو وہ نہ تو اردو رہتی ہے نہ تو ہندی رہتی ہے وہ کچھ الگ سی زبان ہو جاتی ہے جیسے کہ میں ابھی باتیں کر رہا ہوں تو یہ اردو میں تو میں باتیں نہیں کر رہا ہوں کافی ساری باتیں میری ہوں گی جو کہ آپ لوگ کو عجیب سی لگتی ہوں گی تو اس کا ریزن یہی ہے کہ یار ادھر کافی ساری کمیونٹیز اکٹھی رہتی ہیں کافی سارے ملک کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں سب یار ہم لوگ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا فلپائن کدھر سے بھی آ کے نہ ادھر آ کے سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو وہ سب کی جو لینگویز ہیں وہ پھر الگ الگ ہوتی ہیں تو وہ ٹوٹی پوٹی سی ہندی اردو مکس کر کے بولتے ہیں تو پھر ہم لوگ اس کے ساب سے بولنا پڑتا ہے تو ڈیلی کی اس روٹین میں ہم لوگ کی اپنی زبان ہم لوگ بھول ہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک زیٹ کون سی زبان بول رہے ہیں خود کو ہمیں پتہ نہیں چلا اس لئے ہماری زبان میں کافی فرق آ جاتا ہے تو مجھے بہت سے لوگ دوستوں نے بولایا کہ یار تم تم یا تو اردو کو چھوڑ دو اس لئے ہماری زبان میں کافی فرق آ جاتا ہے تو مجھے بہت سے لوگ دوستوں نے بولایا کہ یار تم تم یا تو اردو کو چھوڑ دو یا پھر صحیح سے اردو بولو تو یار ایک اصل میں نا پرولم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا دیس جیسا بیس جیسا ایدھر آدمی ان کے ساتھ رہ رہا ہوں جیسی ایدھر بول رہا ہوں وہ ہی بول رہا ہوں وہ بھی بہت سے بچہ ہی نہیں ہو سکتا تو ان کو میں میں اس لئے نہیں بناتا کہ کافی سارے دوستوں جو ہوتے ہیں نا مطلب باہر سے ہوتے ہیں ان کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیا بول رہا ہوں کہیں تو اس لئے آپ کو کافی سارا ٹائم لے لیا صرف یہ ایکسپلین کرنے کے لئے کہ میرا مین ریزن کیا ہے ان کو میں نہ بنانے کے لئے اور اس زبان کو نہ سمجھنے کے لئے تو یار میں آیا تھا دراصل اپنا ہمارا آفیس میں یہ بلڈنگ میں اوپر روپ میں ہمارا آفیس ہے ادھر آیا تھا اب ادھر بھی سٹی آیا ہوا تھا تو اب بھی ادھر نیچے کھڑا ہوں کچھ پاسپورٹس وغیرہ ادھر جمع کرانے تھے ویزا رینیول کے کچھ لوگوں کے ویزا رینیول سے ان کے پاسپورٹ لے گیا تھا ادھر تو اب بھی ادھر کھڑا ہوں ایک دوست تھے وہ آرہا ہے اس کا ویٹ کر رہا ہوں اس کے بعد جاؤں گا یہ دیکھیں یہ سامنے کام چلوا ہے ویلہز کا یہ پارکنگ ایریہ ہے یہ کروڑی پارکنگ ہے اور یہ سامنے بلڈنگ سے ان کے لئے پارکنگ بنا ہوئی ہے کافی بڑی پارکنگ ہے اور یہ سامنے سکریننگ سینٹر بنا ہوئی ہے یہ کرانا تیس سینٹر ہے اس کے سامنے یہ پارکنگ ہے اور یہ اس طرف جو ہے نا یہ ابھی پارکنگ بن رہی ہیں یہ جو بیلڈنگز ہیں ان کے لئے ادھر پارکنگ بنا رہے ہیں باقی وہ پیچھے ویلاز وغیرہ ہیں اور یہ میں بھی پارکنگ میں ہی کھڑا ہوں میں اب بھی یار واپس آیا ہوں عبدابی سے نا آفیس گیا تھا اب بھی واپس آ رہا ہوں تو اب بھی آپ لوگ مجھے مشورہ دیتی ہے کہ میں کیا کرو ہن کو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یا جس طرح میں بنا رہا ہوں سہم اسی طرح بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے خود بھی معلوم ہے کہ میں جو لینگویج یوز کر رہا ہوں یہ اردو کمپلیٹلی اردو تو نہیں ہے کیونکہ یہ ہنڈی میکس ہے اس لئے آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کیا کروں کیسے بنا رہا ہوں اور دوسری بات یار کم سے کم تھوڑی سپورٹ کیجئے پلیز سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو آئی تینک ابھی میرے سکس ففٹی سکس ففٹی سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور تھوڑی سپورٹ کر کے کم سے کم ون کے تو کمپلیٹ کروا دیجئے یار ون کے کمپلیٹ کروا دیجئے پلیز اور ویڈیو کو لائک کر لائک بھی کیجئے اور کومنٹس میں مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اپنی ان کو میں ویڈیوز بنانی چاہیے یا جیسے بنا رہوں ہوں ایسے ٹھیک ہیں سو پلیز گائیڈ کیجئے گا مجھے اس بارے میں اور پلیز یار ون کے کمپلیٹ کروا دیجئے جس سبسکرائب کر دیجئے میرے چینل کو اور اب بھی سکس ففٹی ہو چکے ہیں آئی تینگ سو کہ سکس ففٹی ہم بہت چکے ہیں سو مان کیا کروا دیجئے اور اس کے بارے میں مجھے گائیڈ کیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے ان کو میں بنانی چاہیے یا کہ جس طرح بنا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے اوکے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ راکمان اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل آل کو لازم سبسکرائب کیجئے گا اوکے بیجئے اجازت اللہ حافظ